بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوی شریف میں سے اوراد خمسہ کے توضیحات چل رہی ہیں اور دعوی شریف کا آج درست نمبر چھاسی ہے ایٹی سکس اور اوراد خمسہ کا درست نمبر تیرہ ہیں تو آج جو ہے چونکہ کل ہم نے استغفار قرآن پاک میں استغفار کے جو فضائل ہیں جن اللہ درگاہ میں توبہ تائف ہو جائیں توبہ کریں استغفار کریں اللہ کے طرح پلٹ آئیں اپنے گزرک کے گناہوں پر اللہ کے درگاہ میں دسوے دعا جائیں باشیس کے دعا مانگ گئیں تو کیا کیا ثوابات تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے قرآن پاہ میں وعدہ فرمایا وہ آپ لوگوں تک پہنچایا اور آج جو ہے استغفار روایات میں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے روشنی میں استغفار اور توبے کے کیا کیا اہمیت اور فضائل بائن ہوا ہے ہاں جی تو البتہ میں اس موضوع کو تھوڑا سا طول دے رہا ہوں اس لئے کہ استغفار بہت اہمیت رکھتے ہیں بندہ سے جب غلطی ہونے کے بعد بندہ اور کیا کر سکتے ہیں یہ اللہ کا علیہ وسلم ہے اور اللہ تو استغفار کا دروازہ نہیں بند کر دیتا ہاں جی تو ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہم کیسے اپنے گناہوں کو باشوا دیتے ہیں ہمارے پر کوئی اور راستہ نہیں تھا لیکن وہ پاک ذات جس نے ہمیں استغفار کا دروازہ کھولا جس نے ہمیں توبے کا دروازہ کھولا اور ہمیں نہایتے پیار محبت سے ہمیں اپنے طرف بلایا اور کہا اے بندے تم انسان یہ تم سے غلطیاں ہو جائے تم حطا کا پتلا ہے لیکن تم اپنے غلطیاں کو جبران کرنے کا بہت آسان طرق ہے وہ یہی میرے اللہ خماتے ہیں میرے درگاہ میں جھو چھاؤ میرے درگاہ میں جھو چھاؤ اور تغبر کو چھوڑو غرور کو چھوڑو اور میرے درگاہ میں جھو کر اپنے گناہوں کی باشش طلب کرو اندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرو اندہ اللہ کی واجبات کو ترق نہ کرنے کا وعدہ کرو ہمیں حرام چیزوں کے ارتکاب نہ کرنے کا وعدہ کرو تمہیں تمہاری سابقہ گناہوں کو باش دوں گا تمہارے کوتاہوں کو درگزار کروں گا یہ اللہ کی بندوں پر نہائی تھی لطف و کرم کا دروازہ ہے اس کے مہربانی آئے لہذا جو ہے قرآن آیتوں کی روشنی میں آپ نے استقفال کے فوائد سن لیا تو ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ اس قرآن پاک کا شعر ہے اور بیان گا قرآن پاک کو ہمارے عام فہم کے مطابق سادہ الفاظ میں بیان فرمانے والی عظیم حسنی ہے اس کا اختیار ہی آپ ہی کو ہے شرائی معلومت کو تو آپ ہی کے احادیث مبارکہ میں سے چند ایک یہاں نقل کر رہا ہوں پانچ چھ سات احادیث کل چھ سات احادیث ہیں ان کا مختصر تحضیم کے ساتھ آپ کو پہنچا دوں گا تاکہ ہمیں استقفال کے احمیت معلوم ہو اور اللہ کے درگاہ میں انسان استقفال کرتے رہے پہلہ حدیث جو ہے پہلے نبی فرماتے ہیں اِنَّ شَيْطَانَ قَالَ ہاں ہی دن شیطان اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہاں وَعِزَتْ قَيْا رَبِّ یا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اے میرا رب تیرے پروا دگا تیرے عزت کی قسم لَا عَبْرَهُ اُوْغْوِي عَبَادَكَرْ میں مسلسل تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہوں گا مَا دَامَتْ اَرْوَاهُمْ فِي اَسْا دِمْ جب تک ان کے روح ان کے جسم میں باقی ہے میں ان کو گمراہ کرتے رہوں گا یہ شیطان کا اللہ کے درگاہ میں جو ہے اپنا عام و دعا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا فَقَالَ رَبُ پیرِ اللہ نے فرمایا رب نے فرمایا وَعِزَتْ قَوَا جَلَالِ اللہ نے فرمایا میرا عزت اور جلال کی قسم لَا عَزَالُ آخِرِ لَهُمْ میں مسلسل بندوں کو بخشتے رہوں گا مَسْتَغْفَرُونِ جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہے شیطان نے قسم قائم میں جب تک ان کے جسم میں روح میں ان کو گمراہ کرتے رہوں گا قسم کے ساتھ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی جلال اور عظمت کا قسم کہا کر فرمایا وَعِزَتْ وَجَلَالِ مِلْ عِزَتْ اور جلال کی قسم لَا عَزَالُ اَغْفِرُ لَوْمِمْ مسلسل بندوں کو بخشتے رہوں گا مَسْتَغْفَرُونِ جب تک وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشت طلب کرتے رہے یعنی جب تک بندہ استغفار کرتے رہے استغفال اللہ ربی واتو بلہ پڑھتے رہے استغفال اللہ العظیم پڑھتے رہے اور اپنے گناہوں قیاد کر کے اللہ کی درگاہ میں فریاد کرتے رہے معافی مانتے رہے معافی طلب کرتے رہے بخشت طلب کرتے رہے اور اپنے گناہوں کے جبران کرنے کی کوشش کریں جو فراج چھوڑ دی اس کی توبات آئے دوبارہ اس کی قضائیں پڑھنے کی کوشش کرتے رہے تو اللہ حرماتا ہے میں اس کو بخشتے رہوں گا اے شیطان لہذا تم اپنے کروائی کرو میں اپنے کروائی کروں گا تم گمراہ کرنے کی کوشش کرو لیکن میں بخشتے رہوں گا تو تمہاری ساری ساجسیں نا کھام اور نا مراد ہوگا یہ وہ مہربان اللہ ہے تنگرہ میں اس کے بعد پیارے حدیث رسول حرماتا ہے استغفال اللہ تعالیٰ کے ذرقہ میں آجیزے کے ساتھ اپنے گناہوں کے بخشتے طلق کرنا آجیزے کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کے درخواست کرنا کیا ہے ممحاتن لے ذنوبے انسان کے گناہوں کو مٹانے کا وصلہ ہے گناہوں کو بخشوانے کا وصلہ ہے استغفال ہی کے ذریعے انسان کی گناہیں اس کی نعمہ عمل سے مٹ جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے واش کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور دوسرے آیات میں آپ نے پڑھ لیا استغفال ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں گناہوں سے وہاں سے اٹھا دیتے ہیں اس کی ذکر پر نیکھیاں لکھ دیتے ہیں یہ وہ مہربان اللہ تعالیٰ نکرمی چشری حدیث میں پیانے رسول فرماتا ہے لِكُلِّ دَعِن دَوَا انہر بیماری کے لئے ایک دواء ہے ایک علاج شہد ایک دوائی ہے وَدَوَا اُسْ ذُنُو بِاللہِ استغفار انسان کی کیونکہ گناہ بھی ایک بیماری ہے ایک لاعلاج بیماری جیسے سمجھو ہنجھے فرمائے گناہوں کا جو علاج ہے دوائی وہ استغفار ہے اللہ تعالیٰ سے باقشی طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے حضور میں عجیزی کر کے ہنجھے اگر انسان سے ہو سکے آنکھوں سے چند قطرے آنسو بہاتے ہوئے تب انسان بحش دیتے اللہ کے حضور میں ایک گناہوں کے باقشی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بحش دیتے ہیں محمد صادی علیہ السلام سے حدیث ہے ہر چیز کے لئے قیمت ہوتی ہے وزن ہوتے لگے آنسو کے لئے کوئی وزن اور قیمت نہیں ہے بہت زیادہ یہ نہیں بہت زیادہ بار جس چیز ہے جس کو جس کی وزن نہیں کیا جاتا جس کی قیمت نہیں کیا جاتا آپ فرماتے ہیں جو ہی اگر انسان سے آنکھوں سے آنکھوں میں گناہ آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے آنسو بڑھ جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو فرماتے ہیں تو سو گناہوں کے سمندر کو بہت زیادہ دیتے ہیں آنکھ کے سمندر کو خاموش کر دیتے ہیں آنسو اس کو خاموش کر دیتے ہیں آگے نے اللہ تعالیٰ کی قاہر اور غضب کی سمندر کو آنسو خاموش کر دیتے ہیں آنسو کے آنسو کے ساتھ چند قطرہ گناہوں کی بہتشی طلب کرنا ہے اگر جائیں یہ گناہوں کی بہتشی اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے ہاں بندہ سے خطا ہونے کے بعد اس کے پاس قاطعوں میں کچھ نہیں گناہ ہو گیا اب وہ کیا کر سکتے ہیں لیکن اللہ مہربان ہے توبہ کے راستہ کھولا اور استغفار کے راستہ کھولا تو توبہ استغفار سچی پشوانی اور سچائی کے ساتھ خلوص دل سے استغفار انسان کے گناہوں کو بہتشوا دیتا ہے حدیث رسول جو ہے حدیث نمبر چار میں آپ فرماتے ہیں خاقیقن بالمر فرماتے ہیں مومن کے لئے یہ سزاوار ہے مومن کو پر یہ بات لازم ہے ان یکون لہو مجالسو یخلو فیہا انسان اپنے لئے ایسے کچھ مجلسیں اپنے لئے ایسے کچھ نشست قرار دیں جس میں وہ تنہا ہو جس میں وہ خلوت میں ہو اور اس خلوت کی مجلس میں یذ کرو ظنوب اللہ کے ظنوب اپنے گناہوں کو ایک کر کے یاد کرتے رہیں یاد کرتے چلیں وَيَا أَسْتَعْفِرُ اللَّهُ وَيَا أَسْتَعْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا اور ان گناہوں سے اللہ کی درگاہ میں باست طلب کہتے رہیں انسان اچھے دنوں میں جمرات جمعہ پیر اور ایسے اور دوسرے اچھے دنوں میں صبح کی نماز کے بعد رات کو جو ہے سونے سے پلے اللہ کی درگاہ میں اپنے گناہوں کو اچھا لمحے کے لئے دس منت کے لئے پانچ منت کے لئے سوچیں اور گناہوں کو یاد کریں اور گناہوں کے لئے اور ایک گناہ خلال اللہ سے باستش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ باست دیتا ہے بندے کے گناہوں کو حدیث نمبر پانچ ہے جو ہے قال اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لَا قبیلت مال استغفار فرماتے ہیں انسان جب کسرت سے استغفار کرتے رہیں تو انسان کا کوئی گناہ کبیلہ بھی باقی نہیں رہتا ہے وہ بھی اللہ بحجیتا ہے لیکن انسان جو ہے چھوٹے گناہوں کو بار بار اعتقاف کرتے رہیں اور استغفار نہ کریں تو پھر وہ سغرہ بھی کبیلہ ہو جاتے ہیں فرمایا اس کوئی سغرہ سغرہ نہیں رہتا ہے بار بار گناہ کے اعتقاف سے اس طرح جو ہے کسرت استغفار سے کبیلہ کبیلہ تو اس سے استغفار کے اہمیت واقع ہوئی اور اس گناہوں کے اصرار کی قواہت بیان ہوئی اس حدیث میں تو ماہ انسان چھوٹے گناہ بھی بار بار کریں تو وہ جم ہو جاتے ہیں جنہیں قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے ہاں جی تو چھوٹے گناہ کرتے گاتے وہ ایک ذخیرہ بن سکتی ہے لیکن استغفار کے اسے بڑے بڑے گناہ بھی باقشے جاتے کیونکہ بندے کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے یہی ایک چیز باقشے طلب کریں اور اسی طرح جو پیاری نبی نے فرمایا اندیز امیتشے میں کہ من اکثر منہ نے استغفار فرماتے ہیں جو شخص کسرت سے اللہ تعالیٰ کے ذرگاہ میں اپنے گناہوں کی باقشے طلب کرتے رہیں تو اللہ کیا کرتا ہے جالاللہ لہو اللہ تعالیٰ قرار دیتا بندے کے من کل ہم من فرج ہر پریشانی سے اس کو نکلنے کا ایک راستہ قرار دیتا ہے اور ہر پریشانی سے اس کو نکال دیتا ہے اور من کل مخرج اور ہر تنگی انسان کبھی ایسے پر مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے جو جگھتا ہے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اللہ فرماتا ہے ہر تنگی اور ہر تنگ جگہ سے نکلنے کا مخرج اس کا راستہ نکال لیتا ہے اس کو نکالنے کا راہ نکال لیتا ہے ہر تنگی سے نکلنے کا ورزا قومن حسول آیہ تصیب اور استغفار کی برکت سے تو گو اور استغفار کی برکت سے مجھے اس بندے کو ہم ایسے جگہوں سے رزق پہنچاتا ہوں جس کا اسے گمان تک نہیں ہے تو اجزہ نگرمی استغفار کی بہت سے فوائی تھے بہت سے آج میں جن کو اولاد نہیں ہیں پیارے نوی کے آخران باقی آیت ہیں جن کو اولاد نہیں ہیں وہ کسرت سے استغفار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا جن کے گھروں میں مالی پریشانی ہیں مالی تنگی ہے پیارے نبی نے بھی فرمایا قرآن پاک کی آیات میں بھی فرمایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو کسرت سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو رزق عطا فرمائے جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہر تنگی سے مالی تنگی ہو کوئی تنگی ہو اس سے اللہ تعالیٰ نکالنے کا راستہ قرآن دیتا ہے وَعَرَزَقَوْ بِنْحِسُ لَا احْتَصِبْ فرمایا اور اس کو رزق دیں گے ایسے جگہوں سے جس کا اس کو گمان تک نہیں ہے اللہ اپنے خزانے غیر سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے ہمجھیں اور استغفار سے جو ہے جن کا اولاد نہیں قصر دے استغفار سے اولاد کی نمت سے نوستہ ہے جن کے لئے رزق کے تنگی ہیں ان کو رزق عطا فرماتا ہے استغفار کے ورکت سے اور استغفار کے ورکت سے انسان کو ہر پریشانی سے اللہ تعالی نجات دلاتا ہے ہر تنگی سے اس کو نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور استغفار کے ورکت سے اور بھی آیات میں پرسوں میں پڑھ لیا ہمجھیں اگر بارش میں قحصالی ہو بارش نوبر سے تو اگر لوگ استغفار کریں کسرت سے تو اللہ تعالی بارش میں برساتا ہے اور کدنے ہی اور سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان کی گناہوں کو بہت دیتے ہیں اور انسان کی گناہوں کو استغفار توبے کی برکت سے انسان کی گناہوں کو بحشوا دیتے ہیں اور اس کو جنتی جہانمی انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں اور اس کو کامیابی عطا کر دیتا ہے دنیا اور آخر دنوں میں اور اس کو جو ہے اہل جنت میں سقاہ دیتے ہیں اس کی گناہوں کو بحشوا کر اس کی جاں پر اللہ تعالی Tol Subscribe کی برکت سے گناہ کو مٹا ہے کہ اس جا پر نیک ہی لگ دیتے ہیں ساتوں وحажу پیارے رسول فاراتے ہیں فرماتے ہیں انسان کی بیشک انسان کے دل پر زنگ لگ جاتی ہے اس نے بلخیہ ہوئی کہاں جے داگ دباہ لگ جاتی ہے بیشک انسان کے دل پر زنگ لگ جاتی ہے جس طرح تانبے کو زنگ لگ جاتی ہے جب دل کو زنگ لگ جاتی ہے تو اس کو جلا بہنے کا ترقہ کیا ہے پیارے نبی نے فرمائے پس ان کو چلا بہت شو اس کو ساتھ سترہ کرو اس زنگ کو بے تلاوت القرآن ایک تو قرآن پاک تلاوت سے دوسرا والا استغفار کسرت استغفار سے یہ دونوں کام جو انسان کے دل کو لال جلا بہتنے کا سب سے بہترین ترقہ ہے کسرت استغفار سے انسان کے دل پر جو داگ دبیں گناہوں کے وہ دل جاتا ہے امام سعید نے فرمایا کسرت گناہ سے انسان کا دل تاریخ ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے یعنی استغفار وہ عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انایت تھے کہ اس کے قسرت استغفار سے وہ تاریخ دل وہ سیاہ دل جو ہے سفیت ہو جاتا ہے نورانی ہو جاتا ہے اس کے زنگ ختم ہو جاتا ہے انسان کے زمین جو ہے پاک ہو جاتا ہے انسان کے ہاں جی دل نورانی ہو جاتا ہے جب نے آپ کو قلعہ وطایا سب کچھ دل ہے دل سا ہوا تو وہاں سے سارے آزا کو اچھے حکم ملتے ہیں دل جو ہے فساد پیدا کیا سارے آزا فساد کا شکار ہو جاتا ہے پیارے نبی نے بھی فرمائے انسان کے اندر رہے کے ایسا گوش کے لو تھڑا ہے اگر یہ صحیح ہے سارے جیسوں سے صحیح ہے تاگر یہ خراب ہو جائے فاسد ہو جائے اس میں بگار پیدا ہو جائے سارے آزا فاسد ہو جاتا ہے گوشہ یا صلی اللہ وہ کون سا آزا آپ نے فرمایا اللہ وحی القلب وہ دل ہے تو فرمایا یہاں اس مبارک حدیث میں فرمایا دل کو زنگ لگ جاتے اس کا جلہ کا صلت استغفار اور قرآن پاک تلاوت ہے زنگرہ میں پس ان آجیس کے روشنی ہم اس نجے پر پہنچتے ہیں کہ پس ان آجیس کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالی انسان کی گناہوں کو بحش دیتا ہے اور فرمایا کہ استغفار گناہوں کے آثار کو مٹا دیتا ہے استغفار گناہ کی بیماری کا علاج ہے اور کہا کہ بندے کو چاہے کہ آپ نے لیے ایسے مجلس قرآن دیں جس میں وہ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ سے بحش طلب کریں اور کسرت استغفار سے گناہ نے قبرہ بھی بحش دیتا ہے اور قبرہ قبرہ نہیں رہتا ہے اور استغفار ہی کے ذریعے اللہ تعالی انسان کو ہر قسم کے ہم و غم اور پریشانیوں سے نجات درہائی دیتا ہے تنگی سے چھڑکارہ دیتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے ایسے جوہ سے جاہ انسان کو گمان تک نہیں ہے استغفار کی ورکت اللہ تعالی ہنجی اولاد کی دولت سے سر فراث فرماتا ہے قرآن آیت کے رسیل میں بھی یہ خوشحوری ہیں اور آخر میں فرمائے کہ انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح تامبہ کو زنگ لگ جاتی ہے اور اس زنگ سے جلا استغفار کے ذریعے سے ملتا ہے اور استغفار اور تلاوت قرآن سے دل صاف اور نورانی ہو جاتی ہے تو عزیر نے گرامی ان تمام قرآنی آیات اور ان حدیث کو ان پر متعلق کر کے یہ جو میں نے دو کلیب آپ لوگ کے استغفار کے بارے بتایا ہے عزیر نے گرامی ان کو آپ لوگ بار بار سنیں تو انسان کے اندر یہ احساس میدار ہوگا کہ وہ یہ ہمارے گناہوں کی بخشیس کا ایک اہم ترین وہ سلحہ عزیر نے ہاں استغفار ہے توبہ تائی ہونا ہے اور یہ بھی آپ لوگ ان میں رہنے کوشش عزیر نے گرامی جدنا ہم جلدی گناہوں سے استغفار کریں گے جدنا ہم فوراں گناہوں سے توبہ کریں گے اس کے باشیس کے بہت زیادہ امات ہیں قرآن پاہ میں اللہ نے حرمایا ان لوگوں کا توبہ ہم قبر کریں گے جنہوں نے گناہ کے فوراں بات توبہ کیا اور ان کی گناہوں کو ہم بحش دیں گے اور ان کو جنت میں پہنچا دیں گے اور ان کی گناہوں کو ہم نہیں بحشیں گے ساق قرآنی حرمایا والے سے توبہ اللہ اللہ نے یا عملون سیاد حتی اذا حضر آہت ہم الموت ہاں جی ان لوگوں کو توبہ ہم نہیں بحشیں گے جن کا توبہ گناہ کا ترہا گناہ یا کہ موت سامنے آئے موت کیا ساتھ دیکھا تو پھر توبہ توبہ کا ہم ان کی توبہ قبر نہیں کریں گے توبہ جنہوں سے جلدی کریں جوانی میں توبہ کریں تو اللہ توبہ قبر حرمائے گا مینی کلمات دعا کے پر وندگاہ ہم سب کو سچے توبہ طاحت کرنے کی اور توبہ گزار رہنے کی اور ان دعا کو خلو سے جن سے پڑھتے رہنے کی توفیت آتا ہے